ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو خلیل کو بچپن سے ہی ایک ایکٹر بننے کا شوق تھا اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے تیرہ سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر امریکہ کے شہر لاس انجلس میں آ کر رہنے لگ گیا یہ لڑکا اس بات سے انجان تھا کہ اسے زندگی کیسے شروع کرنی ہے یہ رات کو کسی پارک کے بنچ پر سو جاتا اور دن کے وقت اپنے لیے کام کی تلاش کرتا کچھ دن کے بعد اسے ایک ہالی وڈ ایکٹر کی گاڑی دھونے کا کام مل گیا مزید کچھ عرصے میں اس نے اور بہت سے ایکٹرز کے پاس کام کرنا شروع کر دیا یہ مختلف ایکٹرز کی گاڑیاں دھوتا اور ان کا گارڈن صاف کرتا تھا اسی طرح یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا دوستو اسی دوران اس نے بہت سے ایکٹرز سے ہالی وڈ میں کام کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی لیکن کسی بھی ایکٹر نے اس کی مدد نہیں کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حالات بگڑتے چلے گئے اس کے پاس نہ تو کوئی رہنے کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی مستقل نوکری تھی ان سب باتوں کے باوجود یہ اپنے خواب کو پورا کرنے میں لگا رہا یہ سارے مسائل کم نہیں تھے کہ اسے کچھ برے دوست بھی مل گئے ان دوستوں نے اسے سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے ڈرگز کا عادی بنا دیا اگلے چند سالوں میں اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ کس مقصد سے اس شہر میں آیا تھا دوستو دوہزار دو میں خلیل اپنی ڈرگز کی عادت پوری کرنے کے لیے چوریاں بھی کرنے لگ گیا اسی سال یہ آدمی ڈرگز کی اوورڈوز کی وجہ سے ہاسپٹل بھی داخل ہو گیا ڈاکٹرز کے مطابق اسے ریہیب میں رہنا ہوگا ورنہ یہ آدمی جلد ہی مر جائے گا خلیل کی عمر اب بتیس سال ہو چکی تھی اب یہ زندہ رہنے کی امید بھی کھو بیٹا تھا لیکن ریہیب میں علاج ہونے کے دوران اس کی کھوئی ہوئی صحت واپس آنے لگی دوستو یہاں اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو مختلف قسم کے فروٹ جوسز اور صحت مند مشروبات بنانے کا ماہر تھا اس آدمی نے خلیل کو ایک ایسا مشورہ دیا جس سے اس کی زندگی ہی بدل کر رہ گئی اس آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ خلیل جوسز بنانا سیکھ کر ایک چھوٹا سا جوس بار بنا سکتا ہے خلیل اب زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا اب یہ اس آدمی سے مختلف جوسز کی ریسپیز سیکھنا شروع ہو گیا دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اتنی رقم جمع کر لی کہ یہ خود کا کاروبار شروع کر سکتا تھا دوہزار ساتھ میں اس نے اپنے ایک دوست کی مدد سے اسی شہر میں ایک ڈرگز ریہاب سنٹر کھول لیا اسی ریہاب سنٹر کے ایک حصے میں اس نے ایک جوس بار بھی بنایا لوگوں کو اس کے بنائے ہوئے جوسز بہت پسند آنے لگے اب یہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈرگز کی عادت سے بھی نجات دلوا رہا تھا دوستو اگلے چار سالوں میں اس کی پرادکٹس کی مانگ پہلے سے دگنی ہو گئی دوہزار گیارہ میں اس نے سن لائف آرگینکس کے نام سے ایک برینڈ لانچ کیا دوستو آپ کے بعد چان کر حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے سال میں ہی ایک ملین ڈالرز کا منافع ہو گیا سڑکوں پر رہنے والا یہ آدمی اب ایک کروڑ پتی بن چکا تھا اس کی کامیابی کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا اگلے کچھ سالوں میں اس نے اپنے اس کاروبار کو امریکہ کے مزید چھے شہروں تک پہنچا دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی آمنینی بھی بڑھتی چلی گئی دوستو صرف چند سالوں کی محنت میں اس سے ایک عرب پتی بنا دیا تھا آج خلیل رفاتی بہت سے کاروبار ایک ساتھ چلا رہا ہے دوستو سڑکوں پر رہنے والے اس آدمی کے پاس آج پرائیوٹ جیٹس کے ساتھ ساتھ کئی گھر بھی موجود ہیں اس آدمی کے ایک چھوٹے سے فیصلے نے اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی دوہزار پندرہ میں اس نے اپنی زندگی پر ایک بک بھی لکھی تھی اسی بک کے ذریعے اس کی یہ دلچسپ بہانی دنیا کے سامنے آئی تھی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک پیچھے موجود ہے موسیقی